حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ ہی سیڈ اس نے کہا میں اپنا غم صرف کس سے شیئر کرتا ہوں اللہ دھنڈورہ نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے جو ہے اپنا غم نہیں سنایا جا گیا لوگوں کو غم سنانے سے ہوتا کیا ہے مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کو ہم غم سنائیں گے ان میں سے کوئی چسکے لے گا ہمارا غم سن کے مزے لے گا اور کچھ جو ہیں وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے بس میں وہ کام ہی نہیں ہوگا ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے جو اچھے لوگ ہیں جو سنسیر ہیں ہمارے ساتھ ان سے شیئر کرنا چاہیے لیکن سکسیسفل لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم اللہ سے شیئر کریں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میرا غم یا میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے صرف اللہ ہٹا سکتے ہیں انہی کے ہاتھ میں دل کون بدلتے ہیں اللہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں جی اس کا دل بدل دو یہ کر دو وہ کر دو دل بدلنے والے تو اللہ اللہ کے ہاتھ میں چابیاں ساری کسی کا دل پھیرنا ہے اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ نے کہا کہ اللہ کے دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیا کرتے ہیں تو اللہ سے کہنا چاہیے دل پھیرنے کا اب فائدہ کیا اللہ سے غم شیئر کرنے کا فائدہ یہ جی کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو ایسی قوت دے دیں گے کہ آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں انسانوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات کیا ہیں کل کو وہ آپ کو تانہ دیں گے یا کل کو آپ کو کہیں گے یہ دیکھو ہر وقت غم لائے پھرتا ہے میرے پاس جبکہ اللہ ایک ایسے بادشاہ ہے آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس اور اسے کہیں جی میں نے آپ سے بات شیئر کرنی کوئے گا اچھا چلو کرو اگلے دن جائیں گے وہ پھر سنے گا تیسرے دن جائیں گے پھر سنے گا چوتھے دن کہے گا یار تم ڈیلی آ جاتے ہو میرے پاس یہ بات لے گا نکل جاؤ یہاں سے روزانہ آ جاتے ہو لیکن اللہ جو ہیں وہ واحد بادشاہ ہیں اس کائنات کے جو نراز ہوتے ہیں اگر بندہ ان کے پاس نہ آئے میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں میں ٹیچر ہوں اور نلائک سٹوڈنٹ میرے پاس آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے لائک کا تو مجھے پتا ہے اس نے تو آنا ہے لائک کا گریڈ اچھا آجائے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اچھا آگیا نلائک سٹوڈنٹ کبھی میرے پاس سوال پوچھنے آجائے یا مدد مانگنے آجائے سر مجھے سمجھائے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے تو گناہگار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہیں تو نے یہ کیا ہے تو نے وہ کیا ہے نہیں یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے سورس آف پیس السلام اللہ کا ایک نام ہے ایک ایٹریبیوٹ ہے السلام کا کیا مطلب ہے گیور آف سیکیورٹی سیکیورٹی دینے والا تحفظ دینے والا شیطان ہمیں تحفظ دینے والے سے دور کر دیتا اس کے بغیر کوئی تحفظ نہیں ہے اللہ کے بغیر تو اللہ سے بات کرنا موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آپ سنیے قرآن میں سورہ تہا میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے چھڑی تھی نا اسا تھا ان کے ہاتھ میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا بڑا ایکسائٹیڈ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام آپ سوچیں کہ آپ سے جو ہے وہ بہت بڑی کوئی سلیبرٹی یا پرائم نیسٹر بات کرنے آ جائے آپ کتنا خوش ہوں گے اسی طرح موسیٰ بڑے خوش تھے کہ رب العالمین کائنات کا رب جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا موسیٰ بات کر رہا اللہ نے بوچھا موسیٰ بڑے پیار سے بوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے اس سے میں بکریاں چراتا ہوں اس سے میں جھاڑیوں کو پیشے کرتا ہوں اس پہ میں ریسٹ کرتا ہوں اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بات بتائی کہ موسیٰ سے اللہ نے یہ پوچھا انہوں نے کہا میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں اور اور بھی بڑے کام کرتا ہوں اب قرآن میں تاریخی وہ جملے ہیں جن کا بہت بہت میننگ فول جملے ہیں قرآن میں جن کا کوئی مقصد ہے اس کا مقصد کیا ہے مفسرین میں سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو اس کنورسیشن کے تھو کہ اللہ کے لیے انسان کی کوئی بھی بات غیر احم نہیں ہے کوئی بھی بات کیونکہ موسیٰ کس طرح کی باتیں بتا رہی ہیں اللہ اس سے میں یہ کرتا ہوں اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں اللہ آگے سے مسکرہ رہے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کس طرح سے بتا رہا ہے تو اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر احم نہیں ہے اور اللہ ہی انکنڈیشنل پوزیٹیو رگارڈ دیتے ہیں انکنڈیشنل پوزیٹیو رگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے آگے سے ٹوکتا نہیں ہے اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پوزیٹیو رگارڈ لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے آپ جب سارا اسے سنا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے اس نے تو میری ساری سنی ہے مجھے ٹوکا نہیں ہے تو بھئی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے ہیں آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے ہیں اگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے میں تھک گیا ہوں مجھے ہدایت دیں میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب میں مشکلات میں ہوں میرے اوپر بہت انتہان آ چکے ہیں میں بس تھک چکا ہوں آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کے بس یہی ایک فرق ہے یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں یہ ایک ہے بیٹا تو اس کا فائدہ کیا ہے جی اللہ سے غم شیئر کرنے اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے اللہ اس کے لئے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لئے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے دوسرا ہم اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک واقعہ چھوٹا سا ڈاکٹر آیان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہے پاکستانی ڈاکٹر ہے بہت بڑے نیرو سرجن وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں کسی دوسری کنٹری میں سعودیہ سے تو راستے میں اتنی تربولنس ہوئی اتنا طوفان آیا تھنڈر سٹروم آیا کہ جہاز جو ہے وہ پاک کرنا پڑا ائرپورٹ میں کسی بیچ بیچ میں کہیں رکا جہاز کسی ائرپورٹ پہ جہاز کو کھڑا کیا ائرپورٹ پہ اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے آپ جو ہے جہاز کو چلائیں انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں آپ نے جہاں جانا ہے وہ قریب ہی ہے اتنا دور نہیں ہے آپ گاڑی پکڑیں ٹیکسی پکڑیں اس پہ آپ چلے جائیں انہوں نے ان کا چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا ٹیکسی کو پکڑا چلنا شروع ہو گیا راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی مجبورا انہوں نے روکنی پڑی طوفان میں وہ گاڑی اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی انہوں نے نوک کیا نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی بہت بڑھاپے میں تھی جھنیاں پڑی ہوں تھی اس کے چہرے پہ انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں بہت بارش ہے بہت طوفان ہے ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو ہم ذرا ٹھہریں گے کھانا شانا کھائیں گے نماز پڑھیں گے پھر نکل جائیں گے اس نے کہا بلکل بسم اللہ آپ آئیے اب وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کہاں کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے گدے پہ اور وہ بڑھیا بار بار اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے اور بڑا پریشان لگ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ اس کو نہ کوئی دماغ کی بیماری ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے یتیم ہے بچہ میں اس کی دادی ہوں یہی میرے لیے باہر سہارا ہے تو میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیرو سرجن ہے اس کے پاس لے کے جائیں وہ اس کو جائے اچھا دیکھے گا تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئیں انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی ہے ان سے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں کہاں سے لے کے جاؤں انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میں اس سے سفارش کروں گا آپ اتنی اچھی عورت ہیں آپ نے مجھے یہاں رکھنے کی جگہ دی اس نے کہا ڈاکٹر ایان تو وہ کہتے ہیں میں رونے لگ گیا ڈاکٹر ایان تو وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے تو بڑیہ نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کیوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں تو اللہ مجھے یہاں لے آئیں اور جس طرح لے کے آئیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں اللہ کی جو فوجی ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں شیطان نے ہم اس سے غافل کیا ہم اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ ہے ہم دوسروں کے پاس بھاگ دیں تو ایسے بڑے واقعات ہیں آپ کو سلف کی زندگیوں سے ایسے بڑے واقعات مل جائیں گے جس میں ثابت ہوا کہ اللہ جب اپنی فوجوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ سوچیں دشمن کا بچہ جو دشمن ہے دشمن کا بچہ فیرون سارے بچوں کو قتل کروا رہا ہے کہ کس لیے کہ کل کوئی کھڑا ہو کے میرے خلاف نہ نکل پڑے بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کروا دیئے لیکن اللہ اسی بچے کو اس کے محل میں لاکے پروش دلوائی جس نے اس کو بڑا ہو کے شکست دینی تھی یہ امپوسیبل ہے ہالی وڈ بھی اس طرح کی مووی نہیں بنا سکتا اس طرح کا سین کریئٹ نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے کیا اسی بچے کو اس کے محل میں لے آئے تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ امپوسیبل نہیں ہے یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے